یوں تو پتھر بے زبان ہوتے ہیں لیکن آج آپ دیکھیں گے ایسے پتھر جو بے زبان نہیں ہیں آج ہم آپ کو لے جائیں گے دیش میں موجود ایک ایسے ریسے میں پہاڑ پر جہاں کہ پتھر خاموش رہنا نہیں جانتے آپ دیکھیں گے بولنے والے پتھر اور سنیں گے پتھروں کا ترانہ سنیں آپ نے یہ آواز ایک بار پھر سنیں جہاں یہ پتھروں کی آواز ہے پتھر بول رہے ہیں یقین کرنا مشکل ہے مگر یہ سچ ہے یہ سچ مچ پتھروں کی آواز ہے یہ آواز سن کر کسی کے بھی ذہن میں سوال اٹھنا لازمی ہے ایسی سریلی آواز بھلا پتھروں کی کیسے ہو سکتی ہے اب آپ کو شاید یقین آ جائے جی ہاں یہ آواز پتھروں سے ہی نکل رہی ہے آپ نے سنا ہمیشہ خاموش رہنے والے پتھروں کا گیت ظاہر ہے آپ بھی پتھروں کے اس کمال پر حیران ہوں گے تو آئیے اب آپ کو بتائیں آخر کہاں ہیں یہ بولنے والے پتھروں کا پہاڑ جو بھی سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے پتھروں کی سریلی آواز مانو مندر میں کھنٹیاں بج رہی ہیں ایک عجوبہ جس کی دوسری مثال ملنا لگ بھگ ناممکن ہے خدرت نے ان پتھروں کو بخشی ہے وہ جادوی آواز جسے سننے اور دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں راجستان کجرات کی سیمہ پر مانو ٹاوو کے قریب بسا امیر کا گاؤں جہاں پہاڑوں کے بیچ بنا ہے اشت بھجا دیوی کا مندر اسی مندر کے پیچھے موجود ہے ایک پہاڑ جسے کالا مگرہ پہاڑ کہا جاتا ہے دیکھئے یہی ہے مگرہ پہاڑ اس پہاڑ کے پتھروں کو جب آپس میں ٹکرائے جاتا ہے تو نکلتی ہے ایک اتفت آواز موسیقی موسیقی جی ہاں پتھروں کی انوٹھی آواز جہاں لوگوں کو کھیچ لاتی ہے موسیقی 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 ایک عجیب جادو ہے اس آواز میں کھن کھنہ تی آواز جو برسوں سے ایک رہش بنی ہوئی ہے کوئی نہیں جانتا کہ مگرہ پہاڑ کے پتھروں سے کیوں نکلتی ہے یہ اتفت آواز موسیقی